موسیقی 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 تو یہاں سے مسجد کا سہن شروع ہو جاتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا سہن ہے اور درمیان میں جو ہے وہ ایک فوارہ ٹائپ لگا ہوا ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ بوزو بغیرہ بھی کہتے ہیں نہ چاہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی مسجد ہے کتنی قدیم مسجد ہے اور ابھی اس کی رینوویشن ہو رہی ہے دوبارہ سے کچھ جو ہے وہ کام اس کی اوپر ہو رہا ہے باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کو جو ہے وہ سترمیں ثدی میں تعمیر کیا گیا ستwali ثدی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی قدیم ہیں یہاں پر جو ہے وہ وضو کرنے کی جگہ ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کام ہوا ہوئے دیواروں پر اور حاصل پر مناروں پر جو کام ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے تو دوستو یہ مسجد سوالہ سو چونتیس میں بنائے گی اور یہ مسجد بہت وسیع اور عریض احاطے پر مشمل ہے مسجد نہایت نفاست سے اور امدہ شاندار طریقے سے جو ہے وہ تمیر کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ سین ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس کی رینویشن ہو رہی ہے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ بہال کے جا رہا ہے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ مغلیہ دور کے جو باقیات ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے تو مسجد میں تقریباً تیس سے پینسیس افراد ہر وقت موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا امدہ طریقے سے جو ہے وہ اس کی دیواروں پر اس کے دروازوں پر جو ہے وہ کشیدہ کشی کی گئی ہے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں کوئی مشینری جہاں پر یوز نہیں کی گئی کیونکہ جس دور میں یہ تعمیر ہوا ہے اس دور میں مشینری جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی یہ منار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ان پر جو کام ہوا ہوئے وہ نہایت ہی نفاست اور امدہ طریقے سے کیا گیا ہے یہ مین سین ہے جو مین انٹرس ہے وہ ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کشیدہ کری کی گئی ہے یہ ایک دروازہ ہے مسجد کا ہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو مزین کیا گیا ہے مطلب آرٹ سے اور یہ پرانے دور کی اکاسی کرتا ہے مغلیہ دور کا یہ ایک شاکال منا ہے یہ مسجد ہے یہ گنجان آباد علاقے میں واقع ہے تو یہ سامنے سین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ محسوس کریں کہ اس مسجد کو بنائے ہوئے چار سو سال جو ہے وہ گزر چکے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے باقیات جو ہیں وہ بلکل محفوظ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ وضو کرنے کی جگہ ہے اس ساتھ میں آپ کو جائے وہ ایک یہاں پہ ایک قبر مبارک بھی ہے جو کہ بنائے گی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے بہت زیادہ ہیں یہ دیوارے ہیں اور سامنے منار ہیں چار منار ہیں اس مسجد کے اور مین جو انٹرز ہیں وہ یہاں سے ہے اس سیٹ پہ آپ دیکھیں اس سیٹ پہ جو ہے یہ وضو کرنے کی جگہ ہے فوارہ چلتا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ وضو کر سکتے تھے مسجد عزیر خان نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے بہت قدیم مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے اور بادشاہی مسجد کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسجد کافی قدیم ہے 1634 اسی میں یہ مسجد تعمیر کے گئی اور ابھی یہ مسجد اولڈ لاہور میں ہی موجود ہے جیسے آپ دلی دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو مسجد وضیر خان نظر آ جاتی ہے یہ بائر کا سین ہے بائر بہت بیزی روڈ ہے بہت بیزی لوگ ہیں گنجان آباد ایریا ہے یہاں پہ اور لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں ٹوریس بہت زیادہ آتے ہیں اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں اور ہارس اور پر لاہور کے مختلف ایریا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تاکہ مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین دلی دروازے کی طرف جاتا ہے اور یہ بھی بہت بیزی روڈ ہے بہت قدیم روڈ ہے یہ کون ہے جی کون دینانات سنگھ اور یہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے اس دور میں یہ کون ہوا کرتا تھا لیکن اب تو یہ نان فنکشنل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی ساری ہسٹری سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سواچی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو کافی دردہ نارج ملا ہوگا اور یہ لاہور کی بہت ہی قدیم مسجد ہے بہت ہی پرانی مسجد ہے اس کے پاس ہی جو ہے وہ اور بھی کافی قدیم امارات موجود ہیں جن میں دلی دروازہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ جو پرانا شالمی کا بزار ہے وہ بھی اس کے پاس کی موجود ہے اور تمام جو پرانا لاہور ہے وہ اس کے آس پاس موجود ہے محید ہے آپ کا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینلل پر نئے ہیں تو چینلل کو سبسکرائب بھی لازمی کا لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچتے رہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے جائدت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان موسیقی